موسیقی جیسے کہ ہم کرکٹ کی بات کریں تو سچین ڈینڈل کر اور اس زمانے میں ویراد کولی زہیر خان عرفان بٹھان شریزنگ اور وغیرہ وغیرہ اگر ہم ٹینیز کی بات کیے تو سانیہ مرزا ویڈمنڈن کی بات کیے تو سانیہ نہوال اگر ہم پرانے زمانے میں ہاکی کی بات کرتے ہیں تو دھیان چن جو کہ بہت مشکور کھلاڑے تھے یہ سب کھلاڑیوں نے اپنی محنت کے اپنی مشک کے بدبوتے پر مہارت حاصل کی اسی طریقے سے بہت سے خیل ہمارے اندوستان میں خیلا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو خیل ہمارے اندوستان میں خیلا جاتا ہے جس کو ہم غلی میں میدان میں گھروں میں بھی خیل تھے وہ ہے کرکٹ آج ہم کرکٹ کے بارے میں معلومت حاصل کریں گے کرکٹ ایک انٹرنیشنل گیم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری انڈیا ٹیپ اس میں بہتر طریقے سے اپنا فارم دے رہی ہے سب سے اول نمبر پر ہے اسی کے ساتھ ساتھ کرکٹ ایک ایسا بھیم ہے جس کے ذریعے صحت اور تدرستی چاہے وہ ذہنی ہو یا چاہے جسمانی ہو دونوں پر خلال رہتی ہے کرکٹ کو تینوں فارم میں کھیلا جاتا ہے ون ڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی کرکٹ دو ٹیمیں ایک ساتھ کھیلتی ہے ایک ٹیم میں گیارہ کی لڑی ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم میں گیارہ کی لڑی کرکٹ کا میدان ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے پہلے ٹوز ہوتا ہے جو ٹیم ٹوز دیتی ہے وہ یہ تائے کرتی ہے کہ اس کو بیٹنگ کرنا ہے یا بولنگ کرنا ہے اگر ون ڈے ہے کہ پچاس آر کا میچ ہوتا ہے ایک آر میں چھے بول ہوتے ہیں ایک بولر بیٹنگ کرنے آتی ہے وہ دو بیٹنگ کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹنگ کرنے کے لئے اترتی ہے اسی طریقے سے خیل کے بہت سارے رول ہیں جس میں گیارہ خیلاری فٹلنگ کرتے ہیں ایک کیپر ہوتا ہے ایک بولنگ ڈالتا ہے اور دو بیٹنگ بیٹنگ کرتے ہیں ون ڈے میں پچاس آر کا میچ ہوتا ہے ٹی ٹونٹی میں بیٹس آر کا میچ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں پانچ دن کا خیل ہوتا ہے ہر ایک ٹیم کو چھے انکس ہوتے ہیں ایک انکس میں وہ جتنے رن مناتی ہیں دوسری ٹیم اگر اس سے زیادہ رن منایں تو وہ اس کو لیڈز کرتی ہیں پھر اس کے بعد ایسا چھے انکس تک کے یہ ٹیسٹ چلتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ ایسا خیل ہے جس کو ہم پلاسٹک کے بھی بال سے کھیلتے ہیں ہمارے ٹینیس کے بال سے بھی کھیلتے ہیں ربل کے بال سے بھی کھیلتے ہیں اور انٹرنیشنل بال جسے کھیلا جاتا ہے جسے ہم لیزر کا بال کہتے ہیں اس کے ذریبی ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو امید کرتا ہو کہ یہ چھوٹی سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا بہت بہت شکریہ موسیقی